بھی کیا کر رہے ہیں اپنے سینے کے بال نوچ رہے ہیں یہ بری بات ہے بری بات ہے اگر آپ کے سینے پر بال ہیں تو رہنے دو نوچ نوچ کے اس کو کیا ضرورت ہے اتنی اپنے کیا کیا کرنا کیا ہے آپ نے کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی سیدھے سیدھے انسان یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورت کی مشابت سے اور عورت کو مردوں کی مشابت سے منع کیے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے سینے پر بال سے پسینہ بہت جمتا ہے اور وہ بدبو پیدا ہوتی ہے تو اس لیے وہ نوچ لیتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن شو کے لیے نوچنا غلط ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے تو اسی طرح ابھی چاند رات پہ لڑکے بیوٹی پولر جانا شروع ہو گئے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے بھائی نہیں جائے کرو چاند رات پہ نہالو بلکہ صبح نہالو اگر آپ زیادہ میلے ہو گئے ہیں تو ٹیٹول سے نہالو کیا تحضاب سے نہالو بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے لیکن بیوٹی پولر جا کے فیشن کرنا اس میں لبسٹک بھی لگائی جاتی ہے اور جناب پورڈر شوڈر بھی لگائی جاتا ہے میں جب گیا تھا ریکارڈنگ کے لیے تو مجھے پہلی دفعہ جب گیا تو انہوں نے کہا اسے رپورڈ میں نے کہا یہ کام نہیں ہم کرے گا بیٹھے خواتین کی طرح لپائی پتائی ہو رہی ہے کہ انسان کے بچے ہو نا بننا چاہیے تو یہ تو لڑکیوں کے کام ہے ان پر ٹھیک ہے وہ جائیں بیوٹی پولر مرد کے لیے بیوٹی پولر چاہے دولہ بھی بنو نا بیوٹی پولر نہ جاؤ میں جائز نہ جائز ہونے کا فتوہ نہیں دے رہا میری رائے ہے کہ بندے پر یہ چیزیں سوٹ اور پتہ نہیں لڑکیوں کو ایسے بندے پسند کیسے آتے ہیں تمہارا والا بیوٹی پولر سے وہ فیشل کہتے ہیں اس کو فیشل کرا کے آ رہا ہے گسائی گسائی کروا کے آ رہا ہے اس کی یوں ہو رہی ہے تو تمہیں اچھا کیسے لگ رہا ہے وہ جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہو اپنے لیے اللہ ان مردوں پر لانت کرتے ہیں جو ہجڑے جیسے ہیں یعنی ہیں تو نہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں ہجڑا اس لئے کہ جب وہ عورت بننے کی کوشش کرے گا تو بنیں گا نہیں وہ بیچ کا ہو جائے گا کیا خیال ہے نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا تو مرد ہو تو مرد بن کے زندگی ازار ہو صفائی سترائی اچھی چیز ہے فیشن مرد کیلئے بھی جائز ہے مگر وہ فیشن جو کس پہ سوٹ کرتا ہے کڑائی والے کرتے پہن لو اتنے اچھے اچھے کرتے آئے ہوئے ہیں وہ پہن لو شیروانیاں پہن لو اور یہ سب چیزیں چھیک ہیں جیسے لوگ پہنتے ہیں تو پینٹ شر بھی جائز ہے وہ پہننا ہے وہ پہن لو اگر تمیز کے دائرے میں ہو تو وہ ٹھیک ہے لیکن کم از کم یہ چیزیں ہیں میک اپ شیک اپ سردی میں موہ اگر پھٹ رہا ہے تو کریم لگا لو وہ بھی ٹھیک ہے سردی ہے موہ پھٹ رہا ہے آپ کا خوش ہو رہا ہے تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ یہ پھر اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ چیزیں تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون وہ ایک گلوکار تھا اس پہ لڑکیاں بڑی مرتی تھی ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے لڑکی مرتی کیوں ان میں کون سا حسن ہوتا ہے وہ فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان میں سے لڈیز کون ہیں جنٹس کون ہیں لیکن خیر مرتی تھی اس کے گلوکاری پہ تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ جس سے شادی کرے گا جس لڑکی سے بڑی خوش قسمت ہوگی خیر اس کو ایک پسند آگئی اور اس کی شادی ہو گئی مجھے اس گلوکار کا نام یاد نہیں ہے پٹ پچپن کا واقعہ ہے تو جب شادی ہو گئی تو چھے مہینے بعد لڑکی نے طلاق لے لی لوگ حیران کہ اتنا بڑا گلوکار اتنا وہ تم نے اسے ڈیورس لے لی کیوں بھئی اس نے کہا جتنی دیر میں میک اپ کرتی ہوں اتنی ہی دیر یہ بھی کرتا ہے یہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور اپنی کبھی پلکیں سیٹ کر رہے کبھی اپنے رخصار پہ مالش کر رہے کبھی یوں کر رہے نوک پلک تو مجھے اس میں نسوانیت کی بھو آ رہی ہے کسی اس کی نسوانیت کو آسان سمجھ لیڈیز پن کی بھو آ رہی ہے مجھے بندہ چاہیے تھا یہ تو میرے جیسے ہی ہے حالکہ ویسے مرد تھا وہ یہ نہیں کہ نامرد تھا لیکن اس کی حرکتیں کیا ہیں مجھے کیا چاہیے اپنے جیسے اپنے جیسے تھوڑی چاہیے مجھے تم بندہ چاہیے تو یہ بندہ نہیں ہے تو اس لئے بندہ بنو پنجابی لوگ کہتاں بندہ بن بندہ سنیں کبھی